زندگی میں کوئی خوشی نہ تھی پھر بھی شادی سے پہلے خوش رہا کرتی تھی ہر دم ہسنا بولنا سہلیوں کی محفل مجھ بھی سونی ہوتی شادی ہو گئی تو دنیا بدل گئی چند دن سکون کے گزرے پھر مجھے چپ لگ گئی لگتا تھا جیسے بہت کچھ گم ہو گیا ہے وہ ہسنا ہسانا سہلیوں سنگانا جانا سب ہی جیسے خواب ہو گیا میٹرک میں تھی اب وہ بیمار ہوئے ایفے کیا تو وہ ہمیں خیر بات کہہ گئے آگے پڑھنے کا خواب ادورہ رہ گیا جلدی فکر ماش نے آگھیرا امی ٹیچر بنانا چاہتی تھی اور میں ایر ہوسٹس بننا چاہتی تھی میری ایک سہلی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی اس نے انٹرویو دیا اور ہوایی میزبان منتخب ہو گئی تب بھی سے مجھ کو اس جوپ میں کشش محسوس ہوئی شہلہ بتاتی تھی کہ ہوای میزبان کی تنخواہ بہت اچھی ہوتی ہے جبکہ ٹیچر کو پرائیوٹ اسکول والے اتنی بھی عجرت نہیں دیتے کہ اسکول آنے جانے کا خرچہ ہی نکل آئے ایسی نوکری میں بھلا دن کیسے پھر سکتے تھے امی نے بہت منع کیا کہ رات کی ڈیوٹی کرنا پڑے گی کیونکہ گھر سے باہر رہو گی میں نہ مانی زندگی صدھارنے کے خواب آنکھوں میں بسا کر ہوای میزبان ہونے کا ارمان لیے انٹرویو دینے چلی گئی شہلہ نے مدد کی اور مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئے میں ایر ہوسٹس منتخب ہو گئی کیا بتاؤں وہ دن میرے لئے کتنی بڑی خوشی لے کر آیا تھا ہوای میزبان کے طور پر پہلا سفر کرنے سے پہلے ہی ہواوں میں اڑنے لگی تھی تربیت مکمل ہو گئی اور میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی ان دنوں میں بہت خوش تھی ابھی ڈیوٹی دیتے سال بھی نہ ہوا تھا کہ قدرت نے تحسین صاحب سے ملوا دیا وہ لاہور سے کراچی جا رہے تھے اس فریٹ پر میری ڈیوٹی تھی دورانے سفر کچھ اس انداز سے ہم کلام ہوئے کہ ان کا شہستہ انداز دل میں گھر کر گیا جب جہاز نے لینڈ کیا اور مسافر ہینڈ بیک وغیرہ سنبھال کر باہر جانے لگے تو انہوں نے اپنا کارٹ مجھے دے دیا میں نے بھی ازرہ اخلاق رکھ لیا ڈیوٹی دے کر گھر آئی تو بار بار تحسین صاحب کا چہرہ نگاہوں میں آنے لگا نہ جانے کیسا جادو تھا ان خاموش اور گہری آنکھوں میں کہ رات بھر نیند آئی تب ہی پرس سے کارٹ نکل کر دیکھنے لگی کہ کون ہے پورا نام پتہ درش تھا پیشہ گول لکھا تھا کوئی سراف تھے سونے چاندی کی بیپاری سونے میں کھیلنے والے اللہ جانے کیوں کر انہوں نے میرا فون نمبر ہم علم کر لیا جبکہ میں چاہتے بھی ان کو فون نہیں کر سکی ایک روز ان کا فون آ گیا دل منتظر نے سکون محسوس کیا میں نے پوچھا کہیے کیسے یاد کیا پوچھا کہ کس دن آف ہوگا آپ کا میری والدہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں سمجھ گئی کہ والدہ کے آنے کا کیا مقصد ہوگا کیونکہ تفریح تباہ کے لیے تعلق رکھنا ہوتا تو والدہ کو گھر لانے کی بات نہ کرتے میں نے بتا دیا کہ اس اطوار کو میرا آف ہے وہ اطوار کو شام چار بچے اپنی والدہ کے ہمرا ہمارے غریب خانے پر تشریف لے آئے ان کی ماں نے لگی لپٹی رکھے بغیر امی جان کو آنے کا مقصد بتا دیا کہ تحسین بیٹے کے رشتے کی خواہش من دھوں اس کو آپ کی بیٹی دورانے سفر پسند آ گئی ہے امیدیں مایوس نہ کریں گی تحسین بھی ساتھ تھے امی نے نے دیکھا تو پسند کر لیا ان میں کوئی کمی نہ تھی انٹی کو جواب دیا کہ دو چار دن دیجئے بیٹی سے پوچھ لوں ان کے جانے کے بعد مجھ سے پوچھا میں نے ہاں کہہ دی امی کو مجھے بیانہ ہی تھا ہمارے مالی حالات اچھے نہ تھے خاصا پیسہ ابا کے علاج پر صرف ہو گیا تھا ان کو گلے کا کینسر تھا ان کا تین برس تک علاج چلتا رہا تھا والدہ میری ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتی تھی ان کو میری رضا مندی مل گئی تو بات تیہ ہو گئی ایک ہفتے کے بعد تیہسین کی والدہ دوبارہ آئیں بولیں آپ میرے بیٹے کی دکان دیکھ لیں جو معلومات درکار ہیں ان کے پڑوسی دکانداروں سے لے سکتی ہیں ہمارا گھر بھی دیکھیں ذاتی مکان ہے کسی شے کی کمی نہیں ہے مگر رخصتی میں دیر نہ کریں کیونکہ قریبی رشتہ دار اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کو خبر ہو اور معاملات خراب ہو ہم خاموشی سے لڑکی بیا کر لے جانا چاہتے ہیں غرض دباؤ ڈال کر انہوں نے ایک ماں میں تاریخ لے لی یوں ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور یہ کہہ کر کہ جہز کی ضرورت نہیں نکاح کے بعد مختصر وقت میں رخصتی لینے آگئے یہ عجب شادی تھی نہ کہ شادیاں نے بجے نہ بارات آئی دلہے والوں کو اس قدر جلدی تھی کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو مدعو کرنے نہ دیا صرف ہماری پھپھی پھپھا اور دو نہایت قریبی عزید شرکت کر سکے شادی کے بعد ساس نے کہا کہ بیٹی ملاسمت چھوڑنی پڑے گی اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے ورنہ شادی کامیاب نہ ہوگی مجھے ملاسمت چھوڑنے کا دکھ ہوا مگر شوہر اور ساس کی خوشنودی مقدم جانی شہلا کہتی رہ گئی کہ پہلے ان کے طور طریقے دیکھ لو شادی میں بھی اجلت کی ہے اور ملاسمت چھوڑنے میں بھی جلدی کر رہی ہو ایسا نہ ہو کہ ملاسمت چھوڑ کر پشتانا پڑے اب سوچنے کا وقت نہ تھا شادی ہو چکی تھی اس کی کامیابی کے بارے میں سوچنا تھا میں نے شہلا کی باتوں پر کان نہ دھرے دو ماہ بعد ہی تحسین صاحب گھر سے غائب ہونے لگی کہتے تھے کہ کاروباری سلسلے میں دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے تم میری گیر موجود کی کو محسوس مت کیا کرو بلکہ عادت بنا لو کہ میں گھر نہ ہوں تو بھی فکر ہو کر سو جایا کرو امہ تو ہوتی ہیں تمہارے پاس تم محفوظ ہو فکر کی اس بات کی ہے خود کامایا کرتی تھی تو پرس میں ہر وقت پیسے رہتے تھے لیکن شادی کے بعد پرس خالی رہنے لگا تحسین گھر کے خرچے کے لئے خراجات کی بند میں رقم اپنی ماہ کو دیتے تھے مجھے ایک پیسہ نہ دیتے کبھی ضرورت پڑ جاتی تو کہتے امہ ہے نا میں نے اپنی خواہشات کا گلہ گھوٹنا شروع کر دیا ان کی والدہ سے مانگتے مجھے اچھا نہ لگتا اگرچہ جوشے کہتی منگوا دیتی مگر جیب خرچ کی تو بات ہی اور ہوتی ہے شوہر اکثر غائب اور میرے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہوتی پھر تحسین کی توجہ مجھ پر کم ہوتی گئی تو ایک انجانے دکھ کی آکھ میں جلنے لگی کسی سے کہہ سکتی تھی اور نافریات کر سکتی تھی کھل کر رو بھی نہ سکتی تھی کہ سانس کہتی تھی کہ کس بات کرونا ہے کون سا غم ہے سب کچھ تو ہے تمہارے پاس دل پر کیا بیٹ رہی تھی یہ میرا اللہ جانتا تھا ان کی بے اتنائی کے باوجود میں ان سے پیار کرتی تھی ان کا ہر طرح خیال رکھتی کہ میرا گھر نہ بگڑے سانس بھی کہتی تھی سبر کرو دو چار بچے ہوں گے تو لوٹ آئے گا رفتہ رفتہ ان کی گیر موجودگی کا دورانیاں بڑھتا رہا اور میں رو رو کر دیوانی ہو گئی سانس کہتی کہ بہو گھبراوں نہیں وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے خود بخود گھر آ جائے گا بلاخر امی نے مامو سے کہا تو انہوں نے تحسین کا کھوج لگانا شروع کر دیا پتہ چلا کہ دکان پر ہی ہوتے ہیں گھر نہیں آتے تو اس کا سبب ان کی کاروباری مصروفیت ہو سکتی ہے امی کیسے اعتبار کرتی انہیں شک ہوا کہیں دوسری بیوی موجود نہ ہو ایک روز وہ بولیں چلو دکان پر چل کر پتا کر لیتے ہیں جبکہ تحسین نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کبھی دکان پر نہ آنا اس بار وہ بہت دن نہ آئے میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی اور بچی بیمار تھی ماں کا کہاں مان کر ان کے ساتھ صرافہ بزار ان کی دکان پر چلی گئی تحسین دکان پر نہ تھے ان کے ملازم تھے انہوں نے کہا کہ آپ اندر کمرے میں بیٹھ کر انتظار کر لیں وہ آ جائیں گے میں شوہر کی حکم عدولی نہ کرنا چاہتی تھی اممہ کی شہ پر دکان کے اندر چلی گئے جہاں پچھلی طرف ایک کمرہ تھا جو سجا ہوا ائر کنڈیشنر تھا ہم وہاں بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد دو عورتیں وہاں آئیں اور بیٹھ گئیں ان میں سے ایک نے پوچھا آپ کون ہیں میں نے جواب دیا کہ یہ میرے شوہر کی شاپ ہے میں ان کا انتظار کر رہی ہوں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئی ہیں ہم نے کچھ زیورات آرڈر کی تھے وہی لینے آئے ہیں میری بچی کی شادی ہے خاتون نے بیٹی کی جانے بشارہ کیا بیٹی کی خوبصورتی نگاہوں کو خیرہ کرنے والی تھی خیر سونار کی دکان پر تو ہر قسم کی خواتین آتی ہیں تھوڑی دیر بعد خاتون نے سوال کیا کیا تحسن گھر پر نہیں آتے جو آپ دکان پر آگئی ہیں ہاں گئی دنوں سے گھر نہیں آئے بچی بیمار ہے تو میں والدہ کے ساتھ آگئی ہوں پیک تھیار سچ میرے موں سے نکل گیا عمر اسیدہ خاتون نے کہا ایسے شخص سے یوں کب تک تمہارا گزارہ ہوگا بہتر ہے کہ ابھی سے راستہ الگ کر لو آج ایک بچی ہے کل دو بچے اور ہو جائیں گے پھر کیا کروگی ہمارے یہاں طلاق اتنی آسان نہیں ہوتی میں نے کہا تو بولیں تحسین میرا بیٹا بنا ہوا ہے میں نے سب بچوں کی شادیوں کے زیورات ان سے ہی بنوائے ہیں مجھے ماں سمجھتا ہے اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کروں مجھے سبر کرنے کی عادت ہے انٹی جی بیٹی کے ہوتے طلاق لینے کا نہیں سوچ سکتی اللہ ان کو نیک ہدایت دے ہم وہاں تین گھنٹے بیٹھے رہے دراصل میں چاہتی تھی کہ یہ عورتیں جائیں تو ہم جائیں مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئیں بلکہ بیٹی اب کچھ اے بچے بھی تھی کہ وقت دے کر نہیں آئے کس قدر غلط بات ہے اللہ جانے تحسین کو اس کی ماں نے کیسی تربیت دی ہے ایڈوانس رقم لے لیتا ہے پھر مہینوں چکر لگواتا ہے اب یہ بات اس نے کہی تھی کہ اس لڑکی کا بھائی آ گیا بولا باجی نغمہ ابھی تک نہیں آیا کدھر ہے وہ ملون مجھے بہت برا لگا کہ میرے شوہر کے بارے میں یہ کمبہ کیسی باتیں کر رہا ہے نوجوان لڑکے نے میری جانب دیکھا تو اپنی ماں سے پوچھا یہ کون ہے ماں بولی تحسین میاں کی پہلی بیوی ہے پہلی بیوی کا سن کر میں چھونکی گویا دوسری بھی کوئی ہے امی جان نے بھی حیرت سے ان لوگوں کو دیکھا کیا ان کی دوسری بیوی بھی ہے میری ماں سے رہا نہ گیا سوال کر دیا ہاں یہ جو سامنے بیٹھی ہے میری بہن یہ ان کی دوسری بیوی ہے لڑکے نے بغیر جج کے جواب دیا امی نے دانتوں میں انگلی داب لی عجیب بات ہے اتنی دیر سے آپ تحسین کو برا بھلا کہہ رہی ہیں یہ نہیں بتایا کہ ان کی یہ دوسری بیوی ہے بہرحال اتنا دل دکھا کہ چکنا چور ہو گیا ضبط کرنے کے باوجود بندن ٹوٹ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ملازمت بھی ان کے کہنے پر چھوڑ دی تھی اب کیا ہوگا یہ اندیشہ بھوت بن کر ڈھرانے لگا میری حالت دیکھ کر امی نے میرا ہاتھ تھاما اور گھر لی آئی میں اس دن کسے ہاری ہوئے جواری کی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے گھر پہنچی تھی جبکہ وہ خواتین ہمیں ہم دردانہ لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے تحسین کو کوس رہی تھی انہیں دھوکے باز فرادیا کہہ رہی تھی انہوں نے باتوں باتوں میں میرے گھر کا پتہ بھی پوچھ لیا تھا اس واقعے کو زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ وہ خاتون گھر آ گئے اور کہا کہ تمہاری بیٹی کس کا انتظار کر رہی ہے اس سامنے تو ہمیں بھی ڈس لیا اب ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں میں یہ بتانے آئی ہوں کہ اس نے ایک اور شادی کر رکھی ہے وہ اب میری بیٹی کے پاس بھی نہیں آتا اور نہ خرچہ دیتا ہے اگر اس بات کا تمہیں یقین نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو اور اس کی تیسری بیوی سے ملو وہ ہماری پڑوسن کی بیٹی ہے میری بیٹی کی سہیلی تھی جو اب سوطن بن گئی ہے میں نے کہا دیکھ کر کیا کروں جہاں ایک وہاں دو لیکن اس خبر نے دل کو بہت تڑپایا میں نے امی سے کہا کہ آپ جا کر دیکھ لیں کیا پتہ اس بات میں کوئی غلط فہمی ہو خاتون کے ساتھ امی گئی وہ ایک خوبصورت لڑکی کے گھر لے گئی جہاں نئی نویلی دلہن سے ملاقات کر رہے جس کے عمر سترہ برس ہوگی حسن میں مثلے میں تحاب تھی بولی ہاں میں تحسین کی بیوی ہوں ہماری شادی کو پندرہ روز ہوئے ہیں وہ میرے لئے گھر لے رہے ہیں جہاں ان کی بیٹی نغمت سے ملاقات ہوئی وہ رنجیدہ تھی کہا کہ آپ لوگ بے شک اس فرار شخصے بندن قائم رکھیں میں تلاق لے لوں گی ابھی بچے نہیں ہیں کل کو ہو گئے تو ان کو پالنا مشکل ہو جائے گا یہ شخص جب ایک شادی اور کر لیتا ہے تو پچھلی بیوی کا خرچہ بند کر دیتا ہے مجھے چھے ماہ سے خرچہ نہیں دیا اسی لئے اس روز ہم دکان پر گئے تھے اکل کا تقاضی یہی ہے کہ اس بے وفا سے کنارہ کر لیا جائے وہ تلاق کی راہ دکھا کر چلی گئی مگر میری سوچوں میں آگ لگا دی اب دل یہی چاہ رہا تھا ایسی زندگی سے نجات پالوں کہ میں روکھی سکھی میں بھی شرافت سے گزر بسر کر رہی تھی اور وہ ایاش شادی پہ شادی کیے جا رہا تھا میری کیا اپنی بچے کی بھی پروانہ تھی سوائے محرومیوں اور انتظار کے کرب کے اور دیا ہی کیا تھا اس نے مجھے میں نے مائکے میں ڈیرہ جمع لیا اور لوٹ کر گھرنا گئی چند دنوں میں گھل گھل کر آدھی رہ گئی تیس برس کی عمر میں بھوڑی نظر آنے لگی تحسین آئے تو سیدھے مبات نہ کی الٹا ناراض ہوئے کہ دکان پر کیوں آئی تھی جب میں نے منع کیا تھا اگر دوبارہ کی کلتی کی تو تلاق دے دوں گا دے دو تلاق میں کونسا خوش ہوں تمہارے ساتھ مستر میں میرے مو سے نکل گیا میرا اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک ساتھ تین تلاقے دے کر کہا کہ لو یہ شوق بھی پورا کر لو میرا دل لہو لہو ہو گیا ایک روز میری ساس رونی صورت بنا کر میرے پاس آئیں افسوس کرنے لگی کہ بہو تم نے ہوش سے کام نہ لیا کن عورتوں کا اعتبار کر لیا وہ اس بازار کی عورتیں ہیں پیسے کی غلام ہیں تم شریف زادی ہو ان کے کہنے میں آگئی تلاق کلفز مو سے کیوں نکالا مرد کو اس طرح نہیں اکسانا چاہیے اب کیا ملا تلاق لے کر میں جانتی ہوں کہ اس نے تمہارے سوا کسی سے نکال نہیں کیا لیکن اب نغمہ سے کر لیا ہے پھر بھی پشتا رہا ہے ارے نادان تیسری کا تو نغمہ نے سوانگ بھرا تھا تم کو جلانے اور بدزن کرنے کے لیے وہ لڑکی نغمہ کی سہیلی تھی اصل بیوی تو تم ہی تھی ورنہ اپنے گھر میں میرے ساتھ تم کو کیوں رکھتا تم نے اپنی بچی کا بھی خیال نہ کیا اس سے میں تلاقہ مطالبہ کر دیا ارے بیٹی بیوی تحمل سے کام لے تو یہ چھوڑے لے قدم نہیں جمع سکتی مگر اس چالاک عورت نے تمہارے قدم اکھار دیئے اس لیے کہ اپنے قدم جمع سکے نغمہ بلاخر تحسین سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو گئی میری خوشیوں کے ڈسنے والی میں نے کس کا اعتبار کر لیا میرا گھر تو مجھ سے چھن گیا زیادہ تو کس بات کا ہے کہ میری بچی باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی کسی کے بہکائے میں آکر زہر کا پیالہ پیا تو اب کون سا سکون ہے آج تک دردر کی نوکریاں کر رہی ہوں والدہ فوت ہو گئی ہیں کوئی بہن ہے نہ بھائی سہلی اور نہ غمخصار نوکری کی دھکن بھی عورت کے لیے جان لیوا ہوتی ہے یہ تو وہی جانیں جو نوکری کر دی ہیں میں نغمہ کی زندگی کا کانٹا تھی مجھے نکال کر اس نے مراد پالی سوچتی ہوں اگر سہاگہ نہیں رہتی تو اچھا تھا شوہر جیسا بھی تھا کبھی گھر آ ہی جاتا تھا معاشرے میں عزت بھی تھی گمان تھا طلاق لے کر سکون مل جائے گا لیکن نہیں ملا آج تک بھی سکون ہوں